اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے رہتے ہیں اور شوشل میڈیا پر بھی وہ چیز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اندر اگر قرآن کی آیت آ جائے تو موبائل سے قرآن کی آیت کو ڈلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی وجہ بتلاتے ہیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہوگی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی آیتوں کو مٹائیں گے یہ حدیث پیش کر کے اس سے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو موبائل سے ڈلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے جائز نہیں ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ فقہہ کرام نے اس بات کی بھی اجازت لکھی ہے کہ اگر کسی کاغذ وغیرہ پر ہم نے قرآن کی آیت یا حدیث وغیرہ کچھ لکھی ہے اور اس کو مٹانے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بلا جھجک ہم مٹا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے جب قرآن کی آیت کو ہم کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کو اس فقہہ کرام نے مٹانے کی اجازت دی ہے تو قرآن کی کوئی آیت وغیرہ اگر ہمارے موبائل کے اندر آئے کوئی میسز آ جائے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کی آیت کو اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائیں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی یہ حدیث بھی تلاش و بسیار کے باوجود کہیں نہیں ملی یعنی اس حدیث کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کرنا یہ غلط ہے کیونکہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ تلاش کے باوجود بھی یہ حدیث کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں مل سکی اس لیے یہ حوالہ دینا یا یہ کہنا کہ قرآن کی آیت موبائل سے ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور جائز نہیں ہے یہ چیز درست نہیں ہے غلط ہے اگر ضرورت پیش آ جائے قرآن کی آیت ہمارے پاس آئی ہم نے اس کو پڑھ لیا پڑھ لینے کے بعد اب ضرورت پیش آئی اس کو مٹانے کی یا اس کو ڈیلیٹ کرنے کی تو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرض نہیں ہے